بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو سیف سٹڈی پی کے سیکنڈ لیکچر آف انٹرنیشنل ریلیشنز آج ہم بات کریں گے اوریجن آف آئی آر کی ہم دیکھیں گے کہ آئی آر کا سبجیکٹ کن مراحل سے گزرتا ہوا اس پوائنٹ تک پہنچا جو کہ ہمیں پلحال نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہاو آئی آر سٹارٹڈ کن پوائنٹ سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا پھر کچھ کلاسیکل ڈیفنیشنز پڑھیں گے پھر موڈرن ڈیفنیشنز کی بات کریں گے اور پھر ایکٹرز کو دیکھیں گے انٹرنیشنل ریلیشن میں اور ڈسکس کریں گے کہ ہم نے کون کون سی تیوریز کو پڑھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آئی آر کو اگر آپ ہمارے چینل پہ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں مزید سبجیکٹ پہ تو ہمیں اس نمبر کے ثروع یا اس چینل کے ثروع ہیلپ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بھی آپ ہماری کافی ہیلپ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو ٹرم ہے وہ ویلز یونیورسٹی کے پروفیسر نے نائنٹین میں کوائن کی تھی ہوا کچھ یوں تھا کہ نائنٹین فورٹین سے لے کے نائنٹین ایٹین تک فرس ورلڈ وار ہوئی تھی اور اس ورلڈ وار کے نتیجے میں کافی ہلاکتیں ہوئی تھی یہ چار سال کا ٹائم سپین تھا تو جو سوشل سائنسز کے لوگ تھے پولٹیکل سائنس سے خاص طور پر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جنگوں کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے تو تب یہ سبجیکٹ تھا انٹرنیشنل ریلیشنز کی بازگشت شروع ہوئی تھی پھر ایک چیئر کریئٹ کی گئی تھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے ویلز یونیورسٹی میں یہ چیئر کریئٹ کرنے کا کیا مطلب ہے مطلب ایک پروفیسر صاحب ہوتے ہیں وہ ایک سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ایک سال تک اس کو کہتے ہیں کہ چیئر کریئٹ کرنا کوئی نیا سبجیکٹ اگر ہو اس کے بعد ایک سال بعد نائنٹین ٹوئنٹی میں ویلز لندن سکول آف اکنومکس میں آئی آئر کا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا گیا لیکن ابھی کوئی ڈگری اوارڈ وہ نہیں کرتا تھا سیون ڈیئرز باہد نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں جنیوہ میں گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کو سٹارٹ کیا گیا جو کہ گریجویٹ لیول پہ ڈگریز آنانس کرتا ہے اب تو پاکستان میں پاکستان میں سب سے پہلے جہاں تک مجھے پتا ہے اس کا جو کہا جیدہ بھی انیورسٹی میں کیمپس بنا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز کا اور اب شاید پنجاب انیورسٹی میں بھی اس کے ڈگریز کروائی جاتی ہیں پاکستان میں ایم فیل پی ایس ٹی بی انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہوتا ہے بہت اچھا سبجیکٹ ہے اس کا سکوپ کافی زیادہ ہے اور ایک مطلب ہے براڈ سنس کا سکوپ ہے جو اپنے اندر پولیٹیکل سائنسز اور باقی تمام سبجیکٹس کو بھی کور کرتا ہے تو ہم آج کا جو ٹوپک ہے اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج ہم نے بات کرنی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی انٹرڈکٹری لیکچرز چل رہے ہیں پہلے پانچ لیکچرز انٹرڈکٹری ہوتے ہیں تو کلاسیکل ڈیفنیشن آف آئی آر کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ اب پرانی تو ہو چکی ہے مگر اس کو سٹڈی کر لیتے ہیں آئی آر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ نیشن سٹیٹس کے درمیان جو ریلیشنز کو سٹڈی کرتا ہے یہ ایک بلیٹ گولڈ موڈل ہے اس سے ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ون نائمٹی تھری نیشن سٹیٹس ہیں جن کی ایک خاص باؤنڈری ہے جس کو جو دوسروں سے ان کو سپریٹ کرتی ہے کروس بورڈر جو ٹرانسپورڈ ہوتی ہے اس کو لیگلائز کیا جاتا ہے تو اگر ایسی کوئی جگہ ہو تو اس کو نیشن سٹیٹ بولتے ہیں ایک سپریٹ ایڈنٹیٹی کے طور پر ایک پولٹیکل لیجٹ میسی کے طور پر جو ہوتی ہے جس کے خاص باؤنڈری ہو نیشن سٹیٹس کو مزید بعد میں آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے ابھی ہم اس کو بلیٹ گولڈ موڈل سے سمجھتے ہیں بلیٹ گولڈ موڈل بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک نیشن سٹیٹس ہیں جو کہ ایک خاص سائز کی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے تھرو ٹریڈ تھرو وار انٹریکٹ کر سکتی ہیں یا کولائیڈ بھی کر سکتی ہیں لیکن جو نیا بلیٹ گولڈ موڈل ہے ذرا ہم اس کو سمجھتے ہیں اس میں بھی ہمارے پاس فیلحال ون نائنٹی تھری نیشن سٹیٹس ہیں مگر آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ ہر نیشن سٹیٹ کا جو سائز ہے وہ یہاں پہ ایکول رکھا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ انڈیا چائنا سے بڑھا ہے یہ جیوگرافیکل ہی نہیں ہے یہ نیشن سٹیٹس کو ہم ایدھا یونٹ سمجھتے ہیں اس ایکٹر کو سٹیٹس کو ہم ایدھا یونٹ سمجھتے ہیں اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس بنگلہ دیش ہے اور انڈیا کا کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ چھوٹی سی ملک کی ٹیم انڈیا سے ہار گئی یا جیت گئی بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش انڈیا سے میچ ہار گیا ہے تو جو نیشنل بیہیوئر ہوتا ہے یہ جو سٹیٹ بیہیوئر ہوتا ہے اس کو ڈسکس انڈیویجول مینر میں ہم نہیں کر سکتے جیوگرافیکل مینر میں ہم نہیں کر سکتے بلکہ سب کو ہم ایک سیم سٹیٹس یا ایک سیم سائز یا ایک سیم ویلیو دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا جو کچھ کنٹری ہیں جو پاور فل ہیں جیسے یونائٹڈ سٹیٹس چائنا اور رشیا وہ جیوگرافی وائز بھی سٹرونگ ہیں اور ان کا جو ایمپیکٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہم ان کو ایزا یونٹ مانتے ہیں تو اگر بات کر لے جائے مزید اس کے اوپر کہ انٹرنیشنل ریلیشن میں جو پلیئر ہوتے ہیں جیسے فرس کر لیں کوئی مارکٹ پلیئر ہے یہ پرانے ڈیفنیشن کی ڈسکشن ہو رہی ہے کوئی ٹریڈ ہو رہی ہے یا کوئی اور انجیو ہے اس کو بھی ایک قوم ہی مانا جائے گا مطلب اگر کوئی فرد واحد بھی کوئی کام کرے گا تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ پاکستانی نے یہ کیا ہے مطلب جو باقی چیزیں ہیں پرانے ڈیفنیشن کے مطابق اس کو اگنور کر دیا گیا تھا تو جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو یونٹس ہیں یہ کلائٹ کر سکتے ہیں ان کے کلیئے ان کو ہم جنگ کہہ سکتے ہیں تو پرانے ڈیفنیشن کے مطابق ہمارے پاس جو اکائی ہے جو یونٹ ہے وہ نیشن سٹیٹ ہے لیکن جب ہم موڈرن ڈیفنیشن پر چلتے ہیں اکورڈن ڈیفنیشن آئی آر کے چھے ایکٹرز ہیں یہ سب سے پہلے سٹیٹ آتی ہے پھر انٹرنیشنل ارگنائزیشنز آتی ہیں انٹرنیشنل ارگنائزیشنز جیسے یونٹی نیشن ارگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن یورپین یونین سارک پھر اس میں مارے پاس ملٹی نیشنل کوپریشنز آتی ہیں جن کو آپ عام طور پر ایمین سیز کہتے ہیں جیسے یہ میک ڈونالڈ ہو گیا برگر کنگ ہو گیا نائکی ہو گیا پھر انٹرنیشنل نون گورنمنٹ ارگنائزیشنز آتی ہیں جو باقی کنٹریز میں جا کے ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی ہیں یا کوئی اور چیز کرتی ہیں نون سٹیٹ ایکٹرز کی بات کریں گے اور انڈیویجولز کی بات کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کاپی پینسل لینے کی ضرورت ہوگی کیونکہ بہت سارے باتیں ہوں گی جو کہ یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی ہوں گی آپ کو لکھنی پڑیں گی اب بات کرتے ہیں سٹیٹ کی سٹیٹ ایک ایسی انٹیٹی ہوتی ہے جس کو منوپلی ہوتی ہے وائلنس کے اوپر لیجیٹی میٹ مونپلی اوور وائلنس یہ ڈیفنیشن لکھ لیں مطلب ایک جو سٹیٹ ہوتی ہے وہ طاقت کا استعمال کر سکتی ہے تو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے اوپوزٹ سے پچانے جاتی ہیں اس لیے جو سٹیٹ کا اوپوزٹ ہوتا ہے وہ نون سٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں ان کو ابھی ہم انشاءاللہ تھوڑے دیر تک ڈسکس کرتے ہیں ذرا ہم پہلے سٹیٹ کی ہی بات کر لیتے ہیں جب ایک ملک دوسرے ملک سے انٹریکٹ کرتا ہے اب یہ انٹریکشن کئی طریقے سے ہو سکتا ہے ہمارے پاس سپورٹس بھی ہو سکتی ہیں ہمارے پاس ٹریڈ ہو سکتی ہے جیسے پاکستان انڈیا کے ٹریڈ آج کل رکھی بھی ہے کیونکہ وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ ہر دفعہ اس فیکٹر کو استعمال کرتے ہیں اپنے عوام کے احساسات کو بھارنے کے لیے تو جو بھی انٹریکشن ہوگا دو سٹیٹس کے درمیان بورڈرز کے کروس وہ آئی آر میں آئے گا کروس بورڈر جتنے بھی ہمارے پاس انٹریکشن ہوتے ہیں دو سٹیٹس کے درمیان وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر کاؤنٹ ہوں گے چاہے وہ وار ہو چاہے وہ سپورٹس ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو تو نیسٹ ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ارگنیزیشنز کی اب ایسی ارگنیزیشنز جو کہ ایک سے زیادہ ملک میں پائی جائے اس کو بولتے ہیں انٹرنیشنل ارگنیزیشنز جس میں یونائیٹڈ نیشنز شامل ہے او آئی سی شامل ہے تو یہ جو ہمارے پاس انٹرنیشنل ارگنیزیشنز ہیں ان کے اداد ہزاروں میں لیکن ہم ان ساروں کو تو نہیں یاد کر سکتے ہیں لیکن جو مین مین ہیں ان کا جو آپ کے سلیبس سے مینشن ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز ان کے پریزیڈنٹس یا جو ان کے سی ای اوز ہیں اور ان کا ہیڈ آفیس کہاں پہ ہے اور وہ کیا کام کرتے ہیں یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے پھر ہم بات کرتے ہیں ملٹی نیشنل کوپریشن کی کمپنی کی ڈیفنیشن اگر آپ لکھ لیں تو کافی بہتر ہوگا میں یہاں پہ لکھ کے نہیں بیٹھا ہوا کافی ٹائم کنزیوم ہوتا ہے دوبارہ سن لیں دوبارہ سن لیں دوبارہ سن لیں دوبارہ سن لیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام کمرشل اکٹیوٹی میں شامل ہیں اگر آپ کوئی چیز فری مل رہی ہے وہ بھی ایک کمرشل اکٹیوٹی ہے اگر کوئی نہ کوئی اس کے لیے پی کرتا ہے تو دو طرح کی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ڈومیسٹک اکٹیوٹی جس میں کوئی کیش انوالف نہیں ہوتا کوئی منی انوالف نہیں ہوتی اس میں آپ لکھ لی جیے گا اس کو ڈومیسٹک اکٹیوٹی نو منی ایکسچینج اگر بات کی جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ڈومیسٹک اکٹیوٹی کچھ بھی نہیں ہے ہاں مگر آپ کے گھر میں جو آپ کے خاتونیں خانہ ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نون کمرشل اکٹیوٹی ہے لیکن جو دنیا ہے وہ ڈومیسٹک اکٹیوٹی پہ نہیں چل سکتی دنیا چل رہی ہے کمرشل اکٹیوٹی پہ سارے کے سارے جو اکٹیوٹیز ہیں وہ کمرشل ہیں کوئی نہ کوئی پیسے کا تبادلہ لین دین ہو رہا ہے کمرشل اکٹیوٹیز ہیں اچھا فور اگزمپل آپ کسی ہوسپٹل میں جاتے ہیں اور وہ ٹرسٹ بیسٹ ہے تو یاد رکھیں وہاں پہ جو ٹرسٹ ہے وہ کوئی نہ کوئی بندہ اس کو پے کر رہا ہے اور جس طرح سے اگر آپ کسی پرائیوٹ ہوسپٹل میں جاتے ہیں تو اویسلی وہاں پہ آپ آپ کو خود پے کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل اگلی بات کرتے ہیں انٹرنیشنل نون گورنمنٹ اورگنیزیشنز کی اس کے اندر انجیوز بھی شامل ہیں نون گورنمنٹ اورگنیزیشن جو آپ کے کنٹری میں ہی ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل اورگنیزیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کی برانچیز ہوتی ہیں وہ ایک کنٹری سے زیادہ میں ہوتی ہیں جیسے ایم نیزی انٹرنیشنل کی کہ آپ یہاں پہ کورٹ کر سکتے ہیں ریڈ کروس کی آپ یہاں پہ اگزیم پل پقط کر سکتے ہیں ترانسپرینسی انٹرنیشنل کی آپ یہاں پہ اگزیمپل کوٹ کر سکتے ہیں بہت ساری اگرنیزیشن سوشل بیسٹ ہوتی ہیں بہت ساری میڈیکل بیسٹ ہوتی ہیں اب مطلب ہر ایک کا ڈیفرنٹ پرپرز ہوتا ہے اور وہ اپنی ایکٹیوٹیز کو ایک سے زیادہ کنٹریز میں کر رہی ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نون سٹیٹ ایکٹرز کی یہاں پہ یہاں پہ سٹیٹ کی ذرا ڈیفنیشن کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں لکھی بھی تو نہیں ہے اینی انٹیٹی دیٹ ہے لیجٹیمیٹ مونوپلی آور وائلنس یہ ڈیفنیشن دیتے ہیں میکس ویبر نے منہ اگر وائلنس کے اوپر جو یعنی کہ جو طاقت کا استعمال ہے وہ صرف سٹیٹ کر سکتی ہے اگر سٹیٹ کسی بندے کو فانسی دیتی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ سٹیٹ نے مردر کیا ہے البتہ اگر آپ کسی کو جائے قتل کر دیں تو وہ مردر کہلائے گا وہ یہ نہیں کہلائے گا کہ فانسی دی گئی ہے اگر سٹیٹ کسی کو مطلب پکڑتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ارسٹ اگر آپ کسی بندے کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کو ارسٹ نہیں کریں گے اسے کہیں گے کڈنیپ جس کا مطلب ہوتا ہے حفظے بیجا میں رکھنا تو سٹیٹ فورس کو یوز کر سکتی ہے وہ کرائم نہیں ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایکٹر سٹیٹ اس سٹیٹ کی جو لیجٹمیسی ہے اس کو یوز کرے گا طاقت کو یوز کرے گا تو وہ کرائم کہلائے گی تو جتنے بھی یومن ایٹریبیوٹس ہیں وہ سٹیٹ پر اپلائے ہوتے ہیں اگر کوئی اور ان کو استعمال کرے تو وہ نون سٹیٹ ایکٹر بن جاتے ہیں اچھا آپ جو عام طور پر جو اسطلاح عام لوگوں کے لئے یوز ہوتی ہے وہ سٹیٹ کے اوپر اپلائے نہیں کر سکتے جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران ایران is very naughty country یا امریکہ is very clever country تو اب ہم نون سٹیٹ ایکٹر کی ذرا بات کر لیتے ہیں دوبارہ سے اس کی definition لکھ لیجئے نون سٹیٹ ایکٹر is an actor which uses violence for any political purpose مطلب وہ کسی بھی political purpose کے لیے اگر طاقت کا استعمال کرتا ہے تو وہ بن جاتا ہے نون سٹیٹ ایکٹر سٹیٹ کے علاوہ کوئی بھی اگر وائلنس کا استعمال کرے کسی political مقصد کے لیے تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے نون سٹیٹ ایکٹر for any political purpose تو یہ جو میرا پین ہے یہ کام کرنا بند کر چکے ہیں تو اب ہم باقی باتیں آہ ویسے ہی کر لیتے ہیں آگے چلتے ہیں جی آہ اب یہاں پہ آپ example دے سکتے ہیں آہ آئی ایس آئی ایس کی جو کہ اب آئی ایس بن چکا ہے جس کو دائش بھی کہتے ہیں سری لنکا میں آپ کو یاد ہوگا تامل ٹائگرز ہوتے تھے آہ اس کے علاوہ آہ پاکستان نے بہت سارے organizations ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آہ نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں القاعدہ کی آپ example یہاں پہ court کر سکتے ہیں نون سٹیٹ ایکٹرز میں تو یاد رکھئے گا private security companies اس میں شامل نہیں ہوں گی آہ کیونکہ وہ سٹیٹ کے اندر رہتے ہوئی کام کرتی ہیں اور ایک localized phenomena ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے individuals کی اب آپ کہیں گے individuals کیسے ڈیو ٹو globalization اب آپ کو پتہ ہے کہ جو individual ہے اس کی بھی آواز اب پوری دنیا میں سنی جاتی ہے جتنے بھی phenomena ہیں وہ اب globalized ہو گئے ہیں ڈیو ٹو ڈی ایڈونٹ اور سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا اب جو جہادی ایگزمپل لے لیتے ہیں جہادی organizations ہیں وہ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ ایک ایڈ چلاتی ہیں اور ویڈنہ اور یا ویڈنہ ڈیز اور ویڈز وہ پورے دنیا سے لوگوں کو hire کر سکتی ہیں different purposes کے لیے آپ نے دیکھا ہے برطانیہ سے امریکہ سے لوگ اراک میں جا کے جنگ لڑتے رہے تو اس طرح سے individuals کیا کرتے ہیں جیسے اب کوئی international level پہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے یا کوئی اور چیز ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے کہ وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ کوئی بیان دیں پاکستان کے عوام یا دوسرے ملک ہیں اس کی عوام tweets کرتی ہیں یا فیس بک پہ post کرتی ہیں تو مطلب اب ہر طرح سے ایک بندہ foreign minister بن چکا ہے اور وہ ان معاملات میں دخل اندازی کر سکتا ہے تو جو international companies ہوتی ہیں یہ پرانے topic کی بات کر رہا ہوں میں ان میں تین چیزیں ہوتی ہیں یہ میں نہیں بتا سکا وہاں پہ telecommunication transport اور energy آپ جتنی بھی international organizations کو دیکھیں گے وہ ان تینوں چیزیں کو قابل کر کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ شیل کو دیکھ لیں جو petrol supply کرتے ہیں Toyota کو دیکھ لیں جو گاریاں supply کرتے ہیں Toyota کے مطلب کے بڑی زبردست بات بتا دوں ان کا جو total budget ہے وہ 30 پوریس افریقین countries سے زیادہ ہے اور اگر ہم بات کریں نیکسٹ ہم ٹاپک کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے کے نیکس ٹاپک کی بات کریں ایک موڈل ہے کوب ویب موڈل اس کو آپ نے خود study کرنا ہے اب جو modern theory ہے وہ ایک کوب ویب موڈل ہے وہ کہتی ہے کہ تمام کی جو تمام جو states ہیں وہ آپس میں اب لنک ہو چکی ہیں ایک رف سا sketch بن چک ہے اس طرح سے تو نہیں ہے لیکن آپ اس کو نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں مطلب اب جو بورڈر کا concept ہے وہ almost مٹتا جاتا ہے جا رہا ہے دنیا globalization کی طرف جا رہی ہے آگے ہم بات کرتے ہیں theories کی theory ہم کہتے ہیں نظریے کو every hypothesis proven by experiment is called theory لیکن every theory every theory جو ہمارے پاس hypothesis ہوتا ہے اگر تو وہ prove ہو جائے تو وہ theory ہوتا ہے اگر hypothesis prove نہ ہو سکے تو وہ theory نہیں بن سکتا theory scientific بھی ہو سکتی ہے social sciences کی بھی ہو سکتی ہے basically ہمیں theory कی ایک definition دیکھ رہتے ہیں statement describing a cause and effect relation proved by evidence through generalized pattern and behavior ایک خاص کوئی event اکر ہوا اور کچھ اس event پہ کسی نے کوئی statement دی کہ اگر ایسا ہو تو ایسے ہو جاتا ہے اور پھر مزید experiment سے وہ بات ثابت ہو گئی تو وہ theory بن جاتی ہے تو theory basically اگر science کی بات کریں تو science experiment سے prove ہوتی ہے اگر social sciences میں بات کریں جو کہ جیسے ہم subject پڑھے international relation کا تو وہ evidence سے ثابت ہوتی ہے جیسے court کو witnesses چاہیے ہوتے ہیں اور science کا experiment چاہیے ہوتے ہیں تو تقریبا ہر country کی ایک خاص scenario کے اندر اپنی theory ہوتی ہے جو کہ ان کو اس خاص scenario کو explain کر رہی ہوتی ہے جو individual person ہوتا ہے اس کی بات کو ہم theory نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ facts کے اوپر believe نہیں ہوتی it is not a theory البتہ اگر کوئی official person ہو جو کوئی idea دے جیسے کسی دارے کا head ہے جیسے transport ادارے کا head ہے وہ کہتا ہے کہ accident میں کا جو cause ہے وہ over speeding ہے تو یہ جو اپنی بات ہے وہ کسی نہ کسی basis پہ کہہ رہا ہوگا تو وہ theory ہو سکتی ہے but individual person کی رائے theory نہیں ہو سکتی theory کے مقاصد کیا ہے سب سے پہلے تو اس کا مقصد ہوتا ہے description ایک خاص قسم کی situation کو explain کرنا دوسرے نمبر پہ اس کو explain explain کرتا ہے مزید اسے گرائیوں میں جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا تیسرے نمبر کے پہ آنے والے حالات کو predict کر سکتا ہے تو یہ theory کے تین مقاصد ہیں for example accident ہوا یہ آتا ہے description what happened explanation how accident occurs اور prediction کے future میں بھی اگر ہے آپ اتنی speed سے زیادہ اپنے speed بڑھائیں گے تو آپ کے accident ہو سکتا ہے تو جو theory ہے it is build in order to study any academic system academically اور structurally یہ theory کی definition نہیں ہے basically یہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی بھی academic system کو اگر آپ study کرنا چاہتے تو آپ پہلے اس کی theory بناتے ہو اچھا اسی طرح آئی آر کی بھی یہ سارے جو تمہید باننے کی ضرورت تھی وہ اس لیے ہے کہ آئی آر کی کچھ theories ہیں وہ theories آئی آر کی کیا کیا ہیں جو ہم آنے والے lectures میں انشاءاللہ study کریں گے سب سے پہلے کچھ classical theories ہیں پھر modern theories ہیں دیکھیں ہر طرح کا social sciences کا subject theories کے اوپر base کرتا ہے different scenarios کے لئے different theories ہوتی ہیں ہم کچھ classical theories کو لکھ رہے ہیں realism idealism جس کو ہم جس کو اس کے اوپوننٹس liberalism کے اوپوننٹس جس کو idealism بھی کہتے ہیں اور اب اس کا نام جو ہے وہ idealism ہی پڑ چکا ہے مارکسزم یا آپ نے اس کے بارے میں sociology میں پڑا ہوگا جو کہ کلاس کی بات کرتا ہے کلاس concept کی بات کرتا ہے کلاس exploitation کی بات بات کرتا ہے بائریج پھر یہ جو ہیں پہلی چار ان کو ہم classical میں شامل کر سکتے ہیں اس میں new realism بھی آ جاتا ہے ان کی جو ڈیٹ ہے اس کو آپ نوٹ کرنے کہ یہ نائنٹین ٹوئنٹی سے لے کے نائنٹین تھیٹی تک کے دور میں جو تھیوریز بنی ان کو ہم کلاسیکل تھیوریز کہتے ہیں اس کے بعد نائنٹین ایٹی سے نائنٹین نائنٹیز تک جو ہمارے پاس تھیوریز بنی نائنٹین ایٹی سے لے کے نائنٹین نائنٹیز تک ان کو موڈرن تھیوریز میں شامل کرتے ہیں جس میں نیو لبرلزم آ جاتا ہے یہ ساری ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے نیو مارکسزم آ جاتا ہے پوسٹ کولونیلزم آ جاتا ہے اس میں اور باقی کے لیے ہم یہاں پر نیکس پیچ پر لکھ لیتے ہیں فیمنزم آ جاتا ہے کونسٹکٹیم آ جاتا ہے اور پوسٹ موڈرن آ جاتا ہے اس کو آپ لوگ خود سے لکھ لیں انشاءاللہ ہم ان کو آنے والے لیکچرز میں ڈیٹیل سے سٹاڈی کریں گے تو دیر سیڈنٹ تینکیو ویرے مچھ فر واشنگ دیس لیکچر پلیس نوٹ پوگیت تو لائک شیئر دس ویڈیو 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 ویڈیو